ولی کے لئے کچھ باتیں آیت نمبر ساٹھ پر دو ساٹھ پر تین اور ساٹھ پر چار ان تین آیتوں کے اندر ولی کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلی چیز ولی کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے بے شک خبردار اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں نہ انہیں کبھی خوف ہوتا ہے نہ کبھی انہیں غم ہوتا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ متقی ہوتے ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا ایسے کلمات ہیں جس میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے بڑا مسئلہ ہے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بہت اہم مسئلہ ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ انبیاء کو نہیں مانتے بزرگان دین کو نہیں مانتے یہ بار بار ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے انبیاء کو نہیں مانتے اللہ معاف کیجئے اولیاء کو نہیں مانتے بزرگان دین کو نہیں مانتے یہ کہا جاتا ہے آج میں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں جو سورہ یونس کی آیت کریما ہے کچھ احادیث یقیناً اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں پہلے قرآن کے اندر کہا گیا کبھی ان کو خوف نہیں ہوتا خوف مستقبل میں ہوتا ہے کبھی خوف نہیں ہوتا کیا ہوگا دیکھا جائے گا اور گزرے ہوئے کا کبھی غم نہیں ہوتا ایمان مضبوط ہوتا ہے تقوی مضبوط ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کے اندر سبحان اللہ دنیا میں ان کے لئے خوشخبری کب ہے سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت فرشتے سامنے آئیں گے دنیا میں ان کی جان نکالنے کے لئے اللہ اکبر ان کو خوشخبری دیں گے خود فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے بہت بڑی بات ہے ولی کے لئے کچھ احادیث یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کچھ احادیث آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں احادیث صحیح ہیں صحیح کتابوں میں موجود ہیں ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من عباد اللہ عبادا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں انبیاء اور شہداء ان سے رشک کرتے ہیں اللہ کی نبی نے جب یہ کہا صحابہ نے نبی سے پوچھا منہم یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں لعلنا نحبهم تاکہ ہم ان سے محبت کریں صحابہ نے کہا ہے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں ان سے سبحان اللہ اولیہ کے بارے میں یہ حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اولیہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اولیہ کے بارے میں تو نبی نے کہا سبحان اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں مال کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں سمجھ رہے رشتہ داری کی بنیاد پر تو کوئی بھی محبت کرتا ہے یہ میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے میری ماں ہے میرے باپ ہیں مال کی بنیاد پر بھی محبت کرنے والے بہت ہیں اچھے اچھے محبت کرتے ہیں نبی نے دوسرا لفظ کہا اُجُوہُم نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور ان کے چہرے ان کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے سبحان اللہ خیامت میں اللہ ان کے لئے نور کے ممبر بنائے گا لا يخافون اذا خاف الناس ساری دنیا جب ڈر رہی ہوگی ان پر ڈر کے آثار نہیں ہوں گے وَلَا يَحْزَنُونَ اذا حَزِنَ النَّاس جب لوگ غم کر رہے ہوں گے ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا یہ کر لیتا تو یہ کبھی غم نہیں کریں گے ثم قرآہ پھر خود اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی خود اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمِعْزَنُونَ خبرداری اللہ کے اولیاء ہیں ان کو کبھی خوف بھی نہیں ہوگا کبھی غم بھی نہیں ہوگا اخرجہو ابن جریر وَالنسعی وَابْن حِبَّان اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے وَالْحَدِيثُ صَحِحٌ بِشَوَاهِدِهِ حدیث صحیح ہے اپنی شواہد کی بنیاد پر یہ اس حدیث کا درجہ بیان کیا گیا ہے معزز دوستوں بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے ولی ہائیں کون سوال کیا ہے ولی کون ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے اس امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ اکرام ہیں اس امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ اکرام ہیں دوسری چیز ولی کے بارے میں میں کہتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے جو ایک سال تک پانی نہیں نھائے وہ ولی ہے ہر جگہ سے بال کنگی نہ کیے ہوئے ہوں یہاں تک بال گر رہے ہوں کسی اور دنیا میں جی رہا ہو سبحان اللہ آدھا ہوش میں ہو اور آدھا مدھوش ہو ہمیشہ شراب میں نشے میں ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں ولی کی یہ پہچان ہے جس کے ہاتھ میں کٹھورا ہوتا ہے وہ ولی ہے یا پھر جو شعبدہ بازی دکھائے آنکھوں کا دھوکہ ہو جو جادو گری دکھائے وہ ولی ہے ولی کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں کیا ان کی یہی پہچان ہے سبحان اللہ یا پھر جو سر کے اوپر کپڑا ڈال کے ویٹ جائے اور کہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں کھانا مو سے کھاتے ہیں پیٹ میں کھاتے ہیں وہ دل کا کھانا نہیں کھاتے ہیں مگر نماز دل کی پڑھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کیا پہچان ہے ولی کی کیا پہچان ہے بڑی اہمیت سے اللہ کا کلام سامنے رکھ کر ماہ مبارک کے اس بڑے مقدس مہینے کے اندر بیٹھ کر آپ بھائیوں کے سامنے کے ہر مومن ہر مومن متقی متبع سنت اللہ کا ولی ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھئے گا ہر مومن جس کا ایمان مضبوط ہو جو کبھی شرک نہیں کرتا ہو سبحان اللہ اور وہ متقی ہو اس میں تقوی پایا جاتا ہو اللہ اکبر اس کی زندگی میں تقوی ہو اور وہ متبع سنت ہو وہ اللہ کی رسول کی سنتوں کی اتباع کرنے والا ہو جو سنتوں کا مزاق اڑانے والے ہیں سبحان اللہ میرے نبی سب سے پاک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں جو پسینہ آتا تھا اس پسینے میں بھی خوشبو آتی تھی الحمدللہ جو سنت کا مزاق اڑاتا ہو جو نماز نہیں پڑھتا ہو ایسا آدمی ولی کیسا ہو سکتا ہے آپ مجھے ذرا بتائیے گا یہ ولی کی پہچان بیان کی گئی ہے ہر مومن ولی بن سکتا ہے انشاءاللہ ہر مومن ولی بن سکتا ہے آج جن لوگوں نے دکان کھول کے رکھا ہے دکانیں کھول کے رکھی ہیں ولایت کی دکانیں ہیں کس کی؟ ولیوں کی دکانیں ہیں یہ ہم سے بڑا ولی ہے وہ اس سے بڑا ولی ہے اس کے ذرے شاگرد ہیں اس کے ذرے شاگرد ہیں دکان نہ چمکائیے اللہ کے لیے قرآن کی آیت کریمہ یہ آیت کہتی ہے اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے تقوی اس کا مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر اتباع سنت مضبوط ہوتی ہے جو آدمی اپنے خدموں پر دوسروں کو جھکا لے نبی نے کہا میرے سامنے مت جھکو عجمیوں کی طرح نبی کے سامنے حضرت معاز کہے ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاز نے کہا بھی سبحان اللہ میں پڑوں گا انشاءاللہ سورہ یوسف کی شرح کرتے ہوئے جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا سجدے کا حکم وہاں بتاؤں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اپنے سامنے سو جاتے ہیں لوگ لیٹ جاتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ کے لئے کرنے چاہئے اس کے رسول اللہ کے لئے کرنے چاہئے وہ سارے کام ولیوں کے سامنے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امت کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی صحیح لوگوں کو پہچاننے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کتنی بڑی بڑی آیتیں ہم سے گزرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ان آیتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے